سادہ غزہ استعمال کرو سادہ اور ادھر محفل کے اندر اگر کوئی ہیپٹائٹس بی کا ہیپٹائٹس سی کا اگر کوئی مریض بیٹھا ہے محفل کے اندر اگر کوئی ٹی بی پیشنٹ بیٹھا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو کیڈنیز کا پرابلم ہے ایسا کوئی پیشنٹ کہ جو بی پی پیشنٹ ہے بلڈ پریشر اس کا ہائی نیچے جاتا رہتا ہے ایسا پیشنٹ جو خدا نہ خاصتہ شوگر کا پیشنٹ ہے یا ایسا پیشنٹ جس کا لیور صحیح ورکن نہیں کرتا آو میں تمہیں آج کی نشست میں ایک پیارا سا نسخہ بتاتا جاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو سبحانہ لکھانا کہنا پڑے گا پلے بھی باندھنا خود بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا کوئی دوست مل جائے تو اسے بھی کہنا بڑا آسان سا طریقہ ہے کیا کرنا ہے بھائیو چالیس دن کیا بھلا فارٹی ڈیز چالیس دن آپ نے قدو شریف استعمال کرنا ہے کیا کھانا بھلا قدو شریف اللہ کیا کھانا بھلا کیا کھانا بھلا ہے بڑا حقایت قدو شریف کھانے ہیں اور قدو شریف میں گھی نہ ہونے کے برابر ہو اور ٹیماتر کا استعمال نہ ہو سرخ میز کا استعمال نہیں کرنا تھوڑی سی ہلکی سی کالی بیرسی اس کا آپ استعمال کریں لیکن آپ چونکہ چھوڑی طبیعت کے ہیں آپ سپائیسی کھانے والے برگر شوار میں بیزے یہ چیزیں ہم لائک کرتے ہیں تو میں آپ کو دعوت ہے بکر دیتا ہوں کہ آپ کا میڈیسن کا خرچہ بچ جائے گا اور آپ کی ٹینشن گتم ہو جائے گی چاریس دن آپ نے قدو شریف صبحوں میں بھی دوپیر میں بھی شام میں بھی قدو شریف کا استعمال کرنا ہے اور آپ یقین کریں یہ وہ غزہ ہے کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا محبوب کی پسندیدہ غزہ قدو شریف ہے وہ آپ استعمال کر کے دیکھیں آپ بتائیں گے الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں اللہ آپ باڑی کڈنی کام نہ کریں میں ہوں آگے کہنا لیکن یہ ہے کہ پہلے چالی دین دا نسوہ استعمال کرنا ہے